اسلام علیکم ویلکم ٹو لائم لی کوکنگ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی زبردست قسم کے چکن جل فریزی کی ریسیپے شیئر کرنے جارہی ہوں یہ دیکھیں کتنی زبردست اور تیسٹی ڈیلیشیس چکن جل فریزی تیار ہوئی ہے بہت ہی کم انگریرینز کے ساتھ اور بہت ہی چھٹوٹ طریقے سے آج میں آپ کو یہ چکن جل فریزی بنانا سے کھاؤں گی تو چلیئے اس زبردست تیسٹی اور ڈیلیشیس سی ریسیپے کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گی ایک برطر میں آئل تقریباً ون بھائی فورٹ کپ میں یہاں پر آئل لے رہی ہوں یعنی کی ایک کپ کا چھتھائی حصہ تیل ہم نے لینا ہے اس میں ایک کھانے کا ایک چاہ کا چمچ ادھر کو لیسن کا پیسٹ اٹ کریں گی آدھا کلو میں یہاں پر بون لیس چکن لے رہی ہوں آپ چاہے تو بون لیس تھائز بھی لے سکتے ہیں اور بون لیس چکن برس بھی لے سکتے ہیں بون لیس چکن تھائز لینے تو زیادہ بہتر ہے اور بہت اچھے طریقے سے جوسی بنتے ہیں ایک دو منٹ کے لیے ہم چکن کو فرائے کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں مسائلہ ایٹ کریں گے سب سے پہلے میں یہاں پر اس میں دو چاہ کے چمچ نموک ایٹ کریں ہوں لال مچوکہ پاورڈر ایک ٹی سپون کشمیری لال مچوکہ پاورڈر ایک ٹی سپون حلدی آدھا ٹی سپون سفید سرکہ ایک ٹی سپون مسائلہ کو مچھی طرح سے بھونیں گے چکن کو ہم نے مسائلہ کے ساتھ اچھی طرح سے پہلے بھوننا ہے تاکہ یہ جو سارا مسائلہ ہے یہ اچھی طرح سے چکن کے اوپر لگ جائے اور چکن کے اندر تک چلا جائے اگر آپ چاہے تو آپ اسے ڈھک کر بھی کھ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں چکن اچھی طرح سے کوک ہو گیا ہے اور اب میں اسے ریموف کروں گی اسی آئل میں ہم دو لیسن کے جوے اس طرح سے جولین کٹ کر کر تھوڑا سا فرائی کریں گے ایک بڑے سائز کا پیاز لیں گے اور اس کو اس طرح سے چکور کٹ کر سمائٹ کریں گے بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا بس ہلکا سا سوتے فرائی کرنا ہے اب ہم اس میں شملہ ملچ شامل کریں گے ایک لارڈ سائز کی شملہ ملچ آپ لے لیں اور اس کو اس طرح سے چکور کٹ کر لیں اور ہم اچھی طرح سے اس طرح سے ہم تھوڑی دیکھ گے فرائی کر کے لیں گے اب ہم اس میں آدھا چاہ کا چمچ لال Mang Chookka پاودر ر رائی کریں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے تھوڑا سا مسالوں کو گونیں گے اور اب ہم اس میں سوڑی سی جولین کٹی ہوئی جنجر یعنی کے ادھرک اٹ کریں گے حضب زائق آپ اس میں اٹ کر سکتے ہیں اب میں یہاں پر اس میں تین کھانے کے چمچ یہ ٹومیٹو پیسٹ اٹ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے اور یا آپ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ ایک میڈیم سائز کا ٹومیٹو لینے اور اس کو بلینڈ کر کے سمائٹ کر لیں ایک ٹی سپور میں نے اس میں سفید سرکل کا بھی اٹ کیا ہے اور اس کو میں اچھی طرح سے بھون لوں گی اب میں اس میں آدھا گلاس پانی کا شامل کروں گی اگر آپ فریش ٹومیٹو کا پیسٹ استعمال کریں تو اس میں آپ کو پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے جتنی آپ کو گریوی چاہیے تو اسی حساب سے آپ اس میں ٹومیٹو اٹ کر سکتے ہیں جس آپ کو گریوی رکھنے تو اسی حساب سے آپ اس میں ٹومیٹو اٹ کر سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہم نے گریوی کو بھوننا اور اس کے بعد چکن اٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں چکن کو میں نے اس میں اٹ کر لیا ہے اور اب ہم اس کو کچھ دیر کے لیے تھک ہونے تک پکائیں گے تاکہ اس کی جو گریوی ہے تھوڑی سی تھک ہو جائے اینڈ میں ہم اس میں ایک میڈیم سائز کا ٹومیٹو اٹ کریں گے جس کو میں نے ٹی سیڈن یعنی کہ اس سے میں نے سیڈز ہٹا لیا ہے سیڈز ریموف کر دیا اس کا میں نے چکور کٹ کر لیا وہ میں نے سمیٹ کر لیا ہے ایک ٹی سپون آخر میں گرم مسالہ میں سمیٹ کروں گی تھوڑی سی جولین کٹی ہوئی ادرب اور تھوڑا سہارا دھنیا میں سمیٹ کروں گی اسے بہت ہی اچھا اور منفرد سا زائقہ آتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس میں تھوڑی سی کیچپ بھی اٹ کر سکتے ہیں لیکن اس سے تھوڑا سا سویٹ سا ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو وہ اکثر پسند نہیں کیا جاتا منچورین میں وہ سویٹ ٹیسٹ پسند کر جاتا ہے لیکن اس طرح سے جل فریزی میں وہ اتنا پسند نہیں کیا جاتا تو آپ کے مرضی اگر آپ اٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اٹ کر سکتے ہیں یہاں پر ہماری زل فریزی زبردست قسم کی گرمہ گرمہ تیار ہے اگر آپ چاہے تو آپ اسے فراٹو کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں روڈی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اور موسیلی یہ فرائیڈ رائز کے ساتھ سرف ہوتے ہیں تو آپ اسے فرائیڈ رائز کے ساتھ یا پروب لے ہوئی چاولوں کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں تو یہ سرونگ سجیشن ہے تو آپ اپنی مرزی کے حساب سے اسے سرف کر سکتے ہیں جو بھی چیز آپ کو پسند ہو اور ایزی ہو تو آپ اس کے حساب سے اسے سرف کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں جب مرزی کا کتنا زبردست کلر آیا ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی لا جواب ہے آپ اسے اپر ضرور بنائیے گا ضرور پرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگی بلکل ریسٹران سٹائل ہے یہ اور بہت ہی لا جواب ہے تھوڑا سا میں گارنیشن کے لیے جولین کا ٹیوی ادرک استعمال کر رہی ہوں آپ کے مرزی اگر آپ ایٹ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اسے سکیپ کر سکتے ہیں تو تیار ہے زبردستی چکنچل فریزی امید کرتی ہوں یہ ریسپی آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گی اگر آج کی ریسپی آپ کو پسند آتی ہے تو اسے تنزل دیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنے فینڈز اور فیملے کے ساتھ اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید تسٹی ڈلیشنز اور آزی ریسپی سکنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ نے ابھی تک میری دوسرے چینل لائف سٹائل میں ڈائر بھائی بھائیت کیا تو میری دوسرے چینل کو بھی ویڈیوز مثل کریں وہاں پر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو اسے بھی لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا بکنے پھولیے گا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے دعاو میں یاد رکھئے گا thank you for watching take care اللہ حافظ